حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہماری قار ہے یہ ہم ہیں اور یہ ہماری پارشی ہو رہی ہے یہ وہ مشہور اور فیمس ڈائی لوگ ہے جو آج کل بڑا شوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے بہت پھیل رہا ہے پڑوسی ملک کے ایک لڑکی جس نے پارٹی کے ٹائم پہ یہ ایک سلوگن یہ اس طرح کہ اس نے الفاظ بول دیئے حالانکہ بعد میں معلوم پڑھا کہ وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے اڈے چالے کرتی رہتی ہے لوگوں نے اس ویڈیو کو اتنا وائرل کیا اتنا وائرل کیا یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے بڑے بڑے سیلیبریٹی اور فیمس لوگ بھی اس کے میمز بنا رہے ہیں اور میمکری کر رہے ہیں اس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں یاد رکھئے وائرل ویڈیو تب ہی ہوتی ہے جب اسے لاکھوں لوگ شیئر کریں لاکھوں لوگ شیئر کرتے ہیں تب جا کر کے وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ ہم ہے یہ ہماری کار ہے یہ پارٹی ہو رہی ہے اور پارٹی کو بھی صحیح نہیں بولا گیا ہے بلکہ پارٹی پتہ نہیں کیا الفاظ بولے ہیں مو کو گھما کر کے موڑ کر کے اس طریقے سے الفاظ بولے ہیں کہ واللہ والم کیا کہہ رہے ہیں اب لوگوں نے اس کو اتنا فیمس کر دیا اتنا مشہور کر دیا وہ اس کا ایک لڑکی کا بعد میں انٹرویو آیا اس نے بولا تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا پھیل جائے گا اور میں اس ایک ڈائلوگ کے ذریعے سے فیمس ہو جاؤں گی مشہور ہو جاؤں گی بتانا یہ ہے یہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اس طرح کی آل تو فال تو باتیں چیزوں کو پھیلا دیتے ہیں وائرل کر دیتے ہیں حالانکہ اس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے اور اسلام کی سب سے خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی من حسن الاسلام ترکو ما لا یعنی کہ اسلام کی اچھائیوں میں سے خوبیوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان آدمی ہر اس چیز کو چھوڑ دے کہ جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو یاد رکھیں لا یعنی یعنی جس کے اندر فائدہ نہ ہو باتیں بھی ہوتی ہیں کام بھی ہوتی ہیں لایانی باتیں بھی ہوتی ہیں اور کام بھی ہوتے ہیں لایانی باتوں کا مطلب یہ ہے جسے غیبت کرنا چغلی کرنا کہ نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے یا ایسی بس بکواس کیے جا رہے ہیں فالتو کے باتیں کیے جا رہے ہیں ٹائم ویسٹ کیے جا رہے ہیں تو فالتو باتیں بھی ہوتے ہیں اور فالتو کام بھی ہوتے ہیں فالتو کام وہ ہوتے ہیں کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے بس گدھے کی طرح محنت کیا جا رہے ہیں محنت کیا جا رہے ہیں کسی کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے جیسے لوگ گیم کھیل رہے ہیں اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر لگے رہتے ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے نہ دنیا کا ہے نہ دین کا فائدہ ہے تو اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی فالتو باتوں سے اور فالتو کاموں سے بچے اور اس کو شیئر کرنا اس کے اوپر میمز بنانا دوسری چیزیں بنانا اس کی کاپی کرنا اور یہ سمجھنا ہے کہ میں بھی اس کے ذریعے سے فیموس ہو جاؤں یہ سارے فالتو کامیں فالتو کے چونچ لے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے قرآن کریم میں جا صفت بیان فرمائی رشاد فرمایا مومنین وہ لوگ ہیں مومنوں کی صفات یہ ہے کہ وہ لگو بے فائدہ فالتو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں بچتے ہیں فالتو چیزوں سے بچتے ہیں تو مومن کی مسلمان کی انسان کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ فالتو چیزوں میں نہیں پڑتا ان چیزوں کے پیشے نہیں جاتا جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے سوچنے کی بات ہے یہ ایک اس نے بول دیا ہم لوگوں کو پتھا نہیں اس کے اندر کیا چیز ایسی پسند آئی میں آج تک حیران ہوں کہ آخید اس کے اندر ایسی کون سی تاجب والی بات تھی کہ جس کی وجہ سے اسے اتنا وائرل کیا گیا اتنا وائرل کیا گیا کہ ملینوں اس کے اوپر ویو ہے اور یہیں پر یہ دین کے باتیں بتا رہا ہے دین سکھلا رہا ہے زندگی جینے کے طریقے بتا رہا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اللہ سے کیسے جڑنا ہے اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے گناہوں سے کیسے بچنا ہے ہم بول بول کے تھک گئے ہیں کوئی ویو نہیں ہے کوئی وائرل نہیں کرتا ہے کوئی شیئر نہیں کرتا ہے شیئر کرنا تو دور کی باتیں سنتے تک نہیں ہیں لوگ سنتے تک نہیں ہیں اب ایسے میں ہمارے جو حالات ہیں اس سے بھی بتر ہو جائیں تو پھر کیا شکوا پھر کیسا گلا کیونکہ فالتو چیزوں میں تو ہم لگے ہوئے ہیں جس کے اندر نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہونے بحیثیت مسلمان ہونے بحیثیت مومن ہونے کہ ہم کو چاہیے کہ اس طرح کی فالتو چیزوں میں نہ پڑھیں اس طرح کی باتیں نہ شیئر کی جائیں نہ فورڈ کی جائیں اور نہ خود ان کو کوپی پیسٹ کرنے کے کوشش کی جائیں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے بس بتانا یہی تھا اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں یہ میں ہوں یہ پارٹی ہے یہ میں ہوں یہ پھولا ہے لوگ الگ الگ بنا رہے ہیں یہ ہم ہیں اور یہ ہمارے پیچھے قبرستان ہے اور یہاں لوگ سو رہے ہیں تھجو کے وعدے یہ ہم ہیں یہ پیچھے قبرستان ہے اور یہاں لوگ سو رہے ہیں کوئی کہتا ہے یہ ہم ہیں اور یہ ہمارا کھانا ہے اور یہ لوگ یہاں کھا رہے ہیں تو الگ الگ لوگ میمز بنا رہے ہیں اس کے اوپر الگ الگ لوگ بنا رہے ہیں تاجب ہے نا کچھ فائدہ نہیں ہے فالتو کی چیزیں ہیں مگر پھر بھی لوگ کر رہے ہیں تو قرآن کریم نے ایسے ہی چیزیں کرنے سے منع فرمایا لہٰذا اس طرح کی جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اویڈ کیجئے ان سے بچئے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا یہ قیمتی وقت اللہ کے ذکر میں قرآن کی تلاوت میں نماز پڑھنے میں اپنے ماں باپ کے خدمت کرنے میں اور نہیں تو لوگوں کے خدمت کرنے میں شوشل ورک کے اندر اپنے کام کو خرچ کیجئے انشاءاللہ اس کا ثواب اس کا فائدہ آپ کو دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا لہذا فالتو چیزوں سے بچئے اور دین کے کاموں میں لگئے یہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح سمجھ صحیح فہم عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق چلنے کے توفیق نصیف فرمائے آمین